بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہم نے دیکھا کہ ایٹم اکارڈنگ تو نمبر آف الیکٹرون ایٹ ہیز تو وہ ایک سے زیادہ الیکٹرون کو بھی ایجیکٹ کر سکتا ہے اگر وہ ایک الیکٹرون ایجیکٹ کرے گا تو ہم اس کو یونی پازٹیف کیٹائن کہیں گے دو لوس کرنے کے کیس میں ڈائی پازٹیف and so on similarly if it accepts الیکٹرون ون الیکٹرون یونی نگریف اینائن دو کیس میں ڈائی نگریف اینائن and etc کیٹائن کی فارمیشن ہم نے دیکھا کہ انڈو تھرمک پروسس ہے اور اینائن کی فارمیشن usually exothermic پروسس ہے یہاں پر usually کیوں بولا گیا یہ چپٹر نمبر سکس میں انشاءاللہو ہیز ڈیٹیل میں ڈسکس کیا جائے گا جی تو اب اگر یہی کام مالیکیول کرتا ہے تو کیا ہوگا both atoms and molecules last lecture میں ہم نے دیکھا کہ الیکٹرونز اور پروٹانز کی same value رکھتے ہیں یعنی جتنے الیکٹرون ہیں نیوٹرل ایٹم میں اتنی پروٹان ہیں similarly اتنی پروٹان ہیں اب الیکٹرون کے گین ہونے سے اور الیکٹرون کے لوس ہونے سے یہ ریشو ڈسٹرب ہوتی ہے due to which these species carry either the positive charge or the negative charge these charge species are termed as ions اور اگر یہ کام مالیکیول کریں گے تو they are called as molecular ions تو ملیکلر آئیون کہا ہے جی a molecule loses اور گین الیکٹرون turns into ملیکلر آئیون جیسے کہ آپ کے سامنے ایک سامنے سی اگزامپل ہے میتھین ہم جانتے ہیں کہ میتھین ایک مالیکیول ہے گیس ہے اس کے ویلنس شیل میں کارون کی ویلنس شیل میں چار الیکٹرون ہوتے ہیں ہائیڈروجن کے بھی ٹوٹل چار ہوتے ہیں تو مل کے آٹھ الیکٹرون ہو گئے اب ان میں سے کوئی ایک الیکٹرون due to one or the other reason eject کر دیا جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس بنا ملیکلر کیا ٹائن this one is ملیکلر کیا ٹائن تو ملیکلر این آئین کی اگزامپل کیا ہو سکتی ہے ملیکلر این آئین میں کیا ہوگا کہ ایک الیکٹرون گین ہوگا for example بی ایف تھری ایکسپٹس ان الیکٹرون converted into بی ایف تھری ون نگڈیف کاربن مانوکسائیڈ ایک الیکٹرون گین کرتا ہے تو کاربن مانوکسائیڈ نگڈیف آئین میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو ملیکلر کیٹائن بنیں گے اور ملیکلر این آئین بنیں گے کیسے یہ الیکٹرون گین کیسے ہوگا یہ الیکٹرون لوس کیسے ہوگا کتاب میں یہ ڈسکس کیا گیا ہے کہ الیکٹرون لوس کیسے ہوگا x-rays alpha particles and high energy beam of electron these are the three convenient methods جس کی مطلب سے یہ کیا جاتا ہے یہ نہیں کہا جا رہا کہ اس کے علاوہ کوئی اور method نہیں ہے لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سب سے convenient method ہے الیکٹرون کو eject out کرنے کے لئے x-ray ہم جانتے ہیں بڑی highly energetic radiation ہیں اور ان کا wavelength compatible to the electron ہے تو الیکٹرون کو جب وہ ٹکراتی ہیں تو they knock out one of the more electrons تو جس کی رہ سے اس میں کیٹائن میں convert ہو جاتے ہیں اگر ہم conventional television جو ہمارا cathode ray tube television ہوتا ہے آج کل LCD اور LED آگئے ہیں ان کی بات نہیں ہوئی بلکہ conventional television کے سامنے اگر آپ بلکل اس کے ساتھ جڑ کر کھڑے ہو جائیں تو ہمارے بازو کے جو بال ہیں باری باری یا کوئی کپڑا آپ اس کی قریب لے گے رہے ہیں تو وہ سکرین کے ساتھ ٹچ ہونے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے بغیدہ چپکنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اس کی وجہ کہ اس سکرین میں سے low intensity x-rays نکل رہی ہوتی ہیں اور یہ x-rays وہاں پر موجود جو بالکل air اس کے nearby ہوتی ہے اس کو ionize کرتی ہے اور یہ ionize جو air ہے وہ پھر ہمارے بالوں کو یا کسی ٹیشو پیپر کو اٹیکٹ کر رہی ہوتی ہے یہ experiment آپ گھر میں دھورا سکتے ہیں ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ تو یہ دیکھیں تو x-rays electron eject کر سکتے ہیں alpha particle کے مطلب ہم جانتے ہیں کہ alpha particle are actually helium nuclei and they are w positive charged تو when they strike to any neutral atom اور neutral molecule more specifically molecule تو یہ خود neutral ہو جاتا ہے by accepting two electrons یہ تو two positive charge نظر آ رہا ہے یہ اس کا ختم ہو جاتا ہے یہ electron گین کر کے helium atom میں convert ہو جاتا ہے اور وہ بچارہ molecule ایک یا دو electron lose کرنے کے بعد اب cation میں convert ہو چکا ہوتا ہے اسی وجہ سے alpha particles کے مطلب آپ نے پڑھا کہ their penetration power in air is very very small it penetrates into the air to very few centimeters then comes the most famous method to produce the cations of molecules that is high energy beam of electrons یعنی electrons کو ہی فعل کیا جائے گا molecules کے اوپر لیکن these ions sorry these high energy beam of electrons carry a very high energy جس کی وجہ سے electron eject out ہو جاتے ہیں یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ blayer کی table پر یا snooker کی table پر ایک ball کو strike کرتے ہیں باقی ساری ball united ہوتی ہیں جیسے آپ اس کو strike کرتے ہیں تو ساری balls بکھر جاتی ہیں جس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے تو یہ method ہے to produce the molecular ions and molecular cations اب آتے ہیں جناب cationic molecular ions are more abundant بڑا important question why ایسا کیوں ہوتا ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے look at that here is the methane gas molecule and this methane gas molecule میں آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل clearly کہ اس carbon ka octet بھی complete ہے اور ہر hydrogen ka dublet بھی complete ہے یعنی hydrogen کے valence میں 2 electron اور carbon کے valence میں 8 electron پورے اگر آپ اس میں electron add کرتے ہیں اور اس کو molecular anine میں convert کرتے ہیں تو electron add ہو جائے گا کاربن کا بھی octet complete ہے hydrogen ka duplicate complete ہے تو یہ اس electron کو accept نہیں کر پائے گا اس کے پاس جگہ ہی نہیں ہے یہ بالکل اس طرح ہے جیسے کسی جگہ پر لکھاؤ ہاؤس فول تو اب اس میں مزید کچھ add نہیں کیا جا سکتا لیکن ان electron کو eject out کیا جا سکتا ہے ظاہری بات ہے کہ اگر electron eject کریں گے تو کوئی نہ کوئی bond جو ویکر ہو سکتی ہے اگر electron واپس نہ کیا جائے اس لیے molecular cate all together has different properties as compared to their neutral molecules اور یہی حال عام ions کا بھی ہوتا ہے یعنی sodium positive has all together different properties as compared to sodium تو یہ ہمیں آج پتا چل گیا کیوں molecular cate more abundant ہیں کیونکہ molecular cate بنانا بہت آسان ہے electron eject کرنا آسان ہے molecule میں کیونکہ molecule میں زیادہ تر cases میں octet لے dublet complete ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے یہ تھا بیٹا molecular ion کے مطلق بات مزید اب ہم بات کریں گے isotopes the next topic of today lecture is isotopes here we have why they are called as isotopes all together بھلا difference آنے میں اس کی ریزن modern periodic table modern periodic table میں اگر آپ proteome کو تلاش کریں گے وہ وہ ہی ہوگا جہاں دیوٹریم ہے وہ وہ ہی ہوگا جہاں criteum ہے یعنی all the isotopes of an element have the same position in the periodic table الہدہ سے کوئی position نہیں ہے اس لئے ایسا کیا جا رہا ہے اب یہاں پر کیا what are the isotope atoms of an element means isotopes are as neutral as that of the atoms having the same Z Z means atomic number atomic number but different A and A stands for atomic mass or also called as mass number atomic mass اور mass number تو یہ ہمیں پتا چل گیا کہ isotopes کیا ہوتے ہیں اس سے کیا بات ہمارے سامنے آتی ہے یہ ہمارے بات سامنے آتی ہے کہ when they discovered Dalton's atomic theory has to be discarded اس کو اب ہمیں discard کرنا پڑے گا because Dalton's atomic theory میں یہ بات لکھ دی گئی تھی کہ all the atoms of an element are similar in all respects atomic mass بھی ان کا سامنہ ہوتا ہے یہ Dalton atomic theory میں لکھا گیا تھا لیکن when Mr. Soday discovered this isotopy was discovered by Mr. Soday تو Dalton atomic theory خود بخود ختم ہو گئی اس کے بعد بہت سارے اور لوگوں نے کام کیا now we have different elements hydrogen کے تین isotope ہیں proteome dutreum and tritium carbon کی تین isotope ہیں carbon 12 carbon 13 carbon 14 کسی کے دو isotope ہیں کسی کے 3 isotope ہیں کسی کے 4 isotope ہیں کسی 15 isotope ہیں اور there are many elements جن کے بہت سارے large number of isotopes بھی موجود ہیں آج تک total number of isotopes جو discover ہوئے naturally they are 280 naturally discovered isotopes on this earth that are 280 out of these there are unstable isotope 40 so unstable means unstable mean that spontaneously get converted into others by emitting some radioactive radiations alpha beta and gamma radiations جس کی ویدہ سی وہ convert ہو جیتے کسی دوسرے isotope میں یا کسی دوسرے element میں unstable کہ لائیں گے 280 total ہیں اور اس میں سے داری بات 240 stable ہوں گے artificially prepared جب مسٹر سوڈے نے isotope discover کی تو اس کے بعد ایک نئی field سامنے آگئی جس کی مدد سے یہ سارا کام کیا گیا اور radio activity discovery کے بعد جب artificial radio activity سامنے یا گی تو پتہ چلا کہ it is the technique جس کی مطل سے ہم new isotopes بھی بنا سکتے ہیں اور new elements بنا سکتے ہیں new isotope new element کیسے بنائے جائیں گے chapter number 5 میں انشاءالل these discuss کیا جائے گا پورا detail میں آئے کا سام elements اور یہ artificially prepared man made isotopes تھے they were 300 and all are unstable all are unstable کیونکہ ان کو بنایا ہی radio activity مدھ سے گیا تھا اب few of the elements out of total elements present in the periodic table some elements are mono isotopic what does it mean mono isotopic they have no other naturally occurring isotopic وہ ایک ہی ہے یعنی اگر fluorine fluoride کی شکل میں پاکستان سے نکالا جا رہا ہے انڈیا سے نکالا جا رہا ہے تو اس کا atomic number ہوگا 19 اور mass number 38 ہمیشہ ایسا ہی ہوگا fluorine کے ساتھ similarly iodine similarly gold similarly arsenic and few etc اور بھی مجود ہیں تو these four are termed as mono isotopic یہ نہیں کہا جا رہا کہ ان چاروں کے لاحبہ نہیں ہوتے چند ایک اور بھی ہیں بھی ایلیمنٹ ایلیمنٹ کے ساتھ ایٹامک نمبر اور mass نمبر دونوں چیزیں جنسی ہیں وہ attach ہیں دونوں even بھی ہو سکتے ہیں دونوں odd بھی ہو سکتے ہیں ایک even اور دوسرا odd بھی ہو سکتا ہے تو اگر دونوں ہی even ہیں اگر atomic number اور atomic mass کسی isotope کا even ہے تو وہ کہتا out of 280 out of 280 154 isotopes are those that have both atomic number and mass number even and اگر کسی element کا atomic number odd ہے hydrogen atomic number 1 sodium atomic number 11 ہے and many more وہ کہتا ہے we do not have more than 2 stable isotopes اس کے stable isotopes کی تعداد 2 سے زیادہ نہیں ہو سکتی for example silver silver کے 2 naturally occurring isotope ہیں and in total there are 16 isotopes باقی سارے artificially prepared کیے گئے ہیں ان میں سے صرف 2 ہی stable ہیں جو naturally occur ہیں silver 107 and silver 109 similarly اس hydrogen کو دیکھیں hydrogen میں proteome اور deuterium یہ دونوں stable isotopes ہیں جبکہ tritium جنسا نا وہ radioactive isotope ہے unstable and the last come it is generally observed that the isotope having the mass number multiple of 4 means 8 16 24 36 etc یہ دیکھا گیا کہ یہ باقیوں سے بہت زیادہ پائے جاتے ہیں look at that 280 naturally occurring isotopes ہیں and میں نے یہاں پر صرف 5 لکھ ہیں Magnesium 12 Oxygen 16 Silicon 28 Calcium 40 and Iron 56 5 and these 5 almost form 50% of the earth crust out of 280 5 ایسے ہیں جو بنا رہے ہیں 50% of the earth crust باکی سارے مل کر 50% بنا رہے ہیں it means their natural abundances overwhelmingly greater than those of others یہاں پر مری آج کی ڈسکیشن اخترام پذیر ہوتی ہے next time relative atomic mess کی بات کریں گے انشاءاللہ allow